بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اہلی یوتھ نے اتنا شور مچا دیا جیسے عمران خان کو کشمیر فتح کر کے اسلام آدھارے دوسری طرف یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور یہ شور مچانے والوں میں ہے سب سے پہلے بابر ایوان بابر ایوان صاحب نے دوہ کیا کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے ان کے گھر چھاپا پڑ سکتا ہے اور جب چھاپا پڑے گا تو اس چھاپے کو دوران بہت کچھ ہو سکتا ہے شور مچایا جا رہا ہے کہ خان صاحب بنی گالا میں اپنی کور کمیٹی کا ایک اجلاس ملوکت کرنے لگے پچھلے چند دنوں سے حکومت کے وزراء اور اہم تذیعہ کاروں کی جانب سے اس سوال کے اٹھائے جانے کے بعد کہ آخر خان صاحب بنی گالا میں کیوں روپوش ہے کہ وہ گرفتاری سے ڈرتے ہیں اور وہ خیبر پخترہ کے جو مرات ہیں وہاں کی حکومت کی فسیلٹیز ہے اس کا بیجہ استعمال کر رہے ہیں تو اپنے گھر واپس کیوں نہیں آتے تو خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے گھر واپس جائیں گے لیکن ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں بقیدہ واپسی سے پہلے ہی ہانکہ کیا جا رہا ہے شور مچا جا رہا ہے کہ میں نوں پھار لینے گے میں نوں گرفتار کر لینے گے تو اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے گھڑے جا رہے ہیں کہا گیا تھا کہ خان صاحب کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے لیکن پولیس نے کہا سیکیورٹی واپس نہیں ہوئی اور بنی گالا کے طرح سیکیورٹی سخت کی جا رہی ہے اس لیے کہ خان صاحب نے آنا ہے اب خان صاحب کی سیکیورٹی حکومت کا بھی فرض ہے کہ خان صاحب نے کچھ ہو گیا تھا انہوں نے دیکھ گلے نہ پہنے خان صاحب نے ویسے بھی دعویٰ کیا میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ترجمان جو ہے اسلامباد پولیس کے انہوں نے یہ انناؤنس کیا کہ اسلامباد فاہ 144 کا نفاذ ہے اس لیے کسی قسم کے اجتماع پر پابندی ہے لیکن جس قسم کے علانات تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پہنچے بنی گالا اور خان صاحب کو پروٹیکٹ کریں دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ میں مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میں اسلامباد آ رہا ہوں کہیں مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے تو پی ٹی اے کے لوگ دوسرے کو اور ہیش ٹیک بنا کے شوشل میڈیا پر جو ان کی عادت ہے کہ سوچنا بھی مت دور درہ کا ہو سکتا ہے کیونکہ بابروان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطر ہے تو یہ انہی کے لئے ہو سکتا ہے کہ سوچنا بھی مت لیکن اگر حکومت کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ان کو سوچنا مت تو حکومت تو پہلے ان کی گرفتاری کا قطر نہیں سوچ رہی حکومت عمران خان کو گرفتار کر کے ہیلو نہیں بنانا چاہتی تو اس لیے بنی گالا سے لکھ لے تھے کہ ان کا خیال تھے کہ رانہ سناولہ انہیں گرفتار کر لے گا ان کے خلاف مقدمہ درج ہے ابھی اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ خان صاحب کی کہ خلاف فقداری کے مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے یا نہیں سلامباد کے تھانہ مارگلا میں درخواست موجود ہے وہ درخواست سیل کی جا چکی ہے اس درخواست میں بھی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی جب تک وہ خصوصی کمیٹی جو حکومت نے بنائی ہے وہ اپنی سفارشہ نہیں دے گی اور کبھی نہ اس بات کا فیصلہ نہیں کرے گی کہ خان صاحب کوئی گرفتار کیا جائے گا اس وقت تو ان کی گرفتاری نہیں ہوگی لیکن اس سے پہلے ہی شور مچائے جا رہا ہے اب بابا روان صاحب کہہ رہا ہے باوردی لوگ موجود ہے تو سیکورٹی کے لوگ باوردی ہی آتے ہیں کوئی بغیر وردی کے تو نہیں آتے اور ان کو پتہ نہیں کون سی وردیاں نظر آ رہی ہیں بابا روان کی گفتگو سے تو لگتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ خبر ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطر ہے اب خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے ان کو مارا جا سکتا ہے وہ ایسا زہر جانتے ہیں جس کے ذریعے ہارٹ ٹریک ہو سکتا ہے تو زیادہ خرچوں تو اس بات کا ہونا چاہیے کہ ان کو کھانے میں کچھ چیز ملا کے دی جائے گی یا کوئی ایسا زہر دیا جائے گا لیکن ان کے جو وکیل صاحب ہے پہلے انہوں نے کہتے تھے جناب ابھی لانگ مارچ نہ کرو کیونکہ عدالت انہیں یہ وہی باوروان صاحب ہے جب سفرین کورٹ میں وہ موجود تھے اور خان صاحب لانگ مارچ لے کے نکلے ہوئے تھے تو انہوں نے خان صاحب کو کہا تھا خان صاحب سفرین کورٹ نے ساڑھے اکشی فیصلہ دیتا ہے تو دی چوک پہنچو تو خان صاحب دی چوک پہنچے جب دی چوک پہنچنے کے لیے بروانہ ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو بھی کہا دی چوک پہنچے تو ان کو پھر کسی نے بتایا کہ اللہ کے بندے عدالت جو ہے وہ فیصلہ دی چوکی کہ آپ ڈی چوک نہیں آپ ایچ نائن میں جلسہ کریں گے تو توہین دی چوک میں آپ اندر ہو جائیں گے ناہل ہو جائیں گے آپ کے خلاف بڑی کاروائی ہو جائیں گے پھاس جائیں گے آپ تو خان صاحب وہ تو دوڑ گے اب وہی باوروان صاحب ان کو ڈراتے ہیں کہ ان کی جان کو خطر ہے اور وہ شور بچارے ہیں بنی گالہ میں عمران خان کو قتل کیا جا سکتا ہے حملہ کیا جا سکتا ہے بند قبروں میں سادش ہوئی ہے اونچی دیواروں کے پیچھے بہت کچھ ہوا ہے تو پہلے تھے باوروان صاحب نے پھڑا جائے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ رپورٹ کان سے ملی باوروان نے کہا جو ویڈیو انہوں نے جاری کی بقیدہ ایک وی لوگ ایک منعہ کے انہوں نے جاری کی اور اس طرح کیا کہ جیسے بہت بڑی خطشے کی بات اور خان صاحب کی جان جو ہے بالکل یعنی خطرے میں پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری کے چلتی ہوئی تاریخ اور وقت کے سب سے اہم چوبیس گھنٹے وہ شروع ہو گئے ان چوبیس گھنٹوں کے اندر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو آپ کو یاد ہے کہ تین افتے کے لیے بیل دیوئی ہے پشارہ ہائی کورٹ کی جو پروٹیکٹیو بیل ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جب تک وہ بیل آرڈر جو ایک آئینی عدالت کا ہے وہ موجود ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا لیکن تین بہت عام باتیں ہیں جو میں آپ سے بھی مخاطبوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے دریokuے سے یہ میں پاکستان کے سارے اداروں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اور پورے پاکستان کو میں مخاطب کر رہا ہوں اور پورے جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں میں ان کو بھی اور ادارے ہیں ان کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں ابھی فوری طور پہ کچھ دیر پہلے یہ میں برائے راست آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنی گالا کے اردگرد ایسے لوگ باوردی مندلاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کچھ ہفتے پہلے آپ کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے جلسے میں کہا تھا کہ کچھ انچی دیواروں کے اور بند کمروں کے پیچھے ان کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے یہ عمران خان کے الفاظ ہیں اور جو اسلام آباد کے باخبر حلقے ہیں غیر سرکاری بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت دعویٰ بولا جائے گا ان کے گھر کے اوپر یا جہاں وہ ٹھہریں گے وہاں رات کے بعد یہ وہ وقت ہے جس وقت اس کا خدشہ سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ان کی زندگی کے تحفظ کا جو خطرات اس کو لاحق ہیں وہ سب سے زیادہ یہ جو آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کل کی رات آپ بالخصوص ذہن میں رکھئے گا لیٹ نائٹ اور پھر آپ بنی گالا کو ذہن میں رکھئے گا میں پوری قوم سے مخاطب ہوگا کہہ رہا ہوں تو یہ باوروان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اس کے بعد پھر یو تھی رات بر سوئے نہیں اور ان کے جو قائد اسلامی لیڈر یا قائد انقلاب جن کے بارے میں جن کو صحیح خاتم النبیین نے کہنا آتا اور نائم کلمہ سے پڑھ سکتے کلم سے پرچیاں بھی نہیں پڑھ پڑھی گئیں اور وہ سولہ سو ایک سو اسی پتہ نہیں کون سا فگر انہیں نکال لیا اور وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی عوصت آمدنی کتنی ہے مقدر چبلیں مار رہے ہیں تو انہوں نے چبل کئی نہ کئی مار نہیں ہوتی ہے ان سے کئی نہ کئی چبل جو ہے وہ ہو جاتی ہے خوف اتنا ہے کہ بقیدہ لرز رہے ہیں کہ اسلام بات جانا دشمنوں کی بات کو غلط بھی ثابت کرنا ہے یعنی جو مخالفین ان کے پروپاگنڈا کرے ہیں خان ڈر گیا اب خان اس پروپاگنڈا کو منفی کرنے کے لیے اس کو توڑ نکالنے کے لیے لوگوں نے کہا ہے کہ چڑھ جا سگولی رام بلی کرے لوگوں نے کہا خان صاحب تو اسی ایویڈ ڈر گئے ہو پہنچو کوئی نہیں آپ کو گرفتار کرتا پتہ انہیں حکومت نے تو فیصلہ کیا انہیں گرفتار نہیں کرنا تو خان صاحب اپنے ساتھیوں کی اس کے اوپر تو آگئے ہیں کہ وہ بنی گالہ میں اب بنی گالہ میں سب کو بلالیا کہ میں کیلہ نہ ہوں کہیں ساری کور کمیٹی پہنچے تاکہ جو پھڑے جاتا سارے پھڑے جاتا اور پھر لوگ بھی پہنچے کارکن پہنچے تاکہ ہمیں کو پکڑنے نہ آئے تو سینکڑوں لوگوں کی موجودگی اور ان کے حصار میں خاصا بنی گالہ میں آج اپنی کور کمیٹی کے ساتھ کریں گے میٹنگ اور پھر اس میٹنگ میں وہ کریں گے فیصلہ تو خوف کا یہ عالم ہے کہ ابھی بنی گالہ میں اگر خدا نہ آستہ پولیس پہنچ گئی ریڈ مارنے کے لیے جس کا وہ کہہ رہے جی کہ کل رات کو یعنی جو آج رات آنے والی ہے اتوار اور پیر کی رات اس رات میں پولیس جو ہے وہ گھس سکتی ہے چھاپا مار سکتی ہے اور انہیں پکڑ سکتی ہے تو پھر اس کے آڑ میں انہیں کہیں مار نہ دیا جائے یعنی کوئی انکانٹر نہ کر دے یا کوئی اور کام نہ دکھا جائے تو اس قسم کے جالی ڈرامے اور جالی چیزیں وہ خاصے شروع سے کرتے آئے ہیں میری جان کو خطرہ ہے وہ پہلے کبھی کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے پھر کہتے ہیں میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہو بابربان کہتے ہیں نیتاڑی جان کو خطرہ ہے وہ کہتے ہیں میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اب وہ خود کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے اب عبران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہیں جب بھی مارا جائے گا کھانے میں زہر دے کے مارا جائے گا تو ان کو تو ہارٹ ٹیک ہونا ہے تو مسلح فراد کیسے کیا تعلق ہے تو بہت سی باتیں ہو رہی ہیں بہت یعنی پورا ایک خوف کی فضاء قائم کی ہوئے کل انہوں نے دیر میں جلسہ کیا تھا اور اس جلسے میں انہوں نے ایک تو اعلان کرنا تھا اپنی اگلی حکمت املی کا تو انہوں نے کیا نہیں وہ بھول گئے ہوں گے یا پھر انہوں کے پاس کوئی حکمت املی نہیں رہی نہیں کیونکہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ اب خان صاحب لاغ مارچ نہیں کر سکتے اسلامباد وہ آ سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں وہ اسلامباد آ رہے جس طرح خان صاحب نے پچھلی دفعہ وہ خیبر پخترنہا سے لاؤل اشکر لے کر اسلامباد آئے تھے اب وہ خالی رات آ رہے ہیں اب ان کے پاس وہ لاؤل اشکر نہیں رہا یعنی انہوں نے فوجہ نہیں رہی ہیں نہ انہوں نے موجہ رہی ہیں اور انہوں نے پنجاب میں اپنی ساری جو سبائی قیادت اس کو اڑا دیا ہے جتنے لوگ تھے وہ سارے اس لاؤل مارچ لاؤل مارچ کی نکامی کے بعد شہید ہو چکے ہیں یعنی پنجاب کے تینوں سے دور بدلے جا چکے ہیں اکتفیسی باہر ناسگیا سے خسرو مختیار اور باقیوں کو جو ایوارڈ دیا گیا ہے زخمی ہونے کے چکر میں تو پارٹی کے لوگ جو ہے ان کے پنجاب کی قیادت تو ان کے کام نہیں ہے تو خیبر پخترنہا سے انہوں نے بقیدہ لاؤل مارچ لے کے نکلنا تھا لیکن انہوں نے پتا چل گیا کہ ہونے تھے بیٹھن تھا کوئی فیدہ نہیں اور اگر بنی گالا نہیں گئے تو دشمن تانے مار مار کے مار دے گا اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم ڈیفینسیو ہو رہی ہے ان کا دفاع نہیں کر پا رہی تو خان صاحب نے حمد پکڑی ہے وہ بنی گالا آج پہنچیں گے اور ان کے بنی گالا پہنچتے ہیں پہلے پہلے بنی گالا چھونی میں تبدیل ہو چکا کہ خان صاحب کوئی چکنا نہ دوے کوئی مار نہ دوے کوئی کچھ کہنا دوے اور سیکیورٹی ان کی موجود ہے دو دن سے شور مشایا جا رہا تھا خان صاحب دی سیکیورٹی واپس لے لی خان صاحب کی سیکیورٹی حکومت نے بالکل واپس نہیں لیا ان کو پوری سیکیورٹی فرام کی ہوئی ہے اور اب پہلے سے زیادہ سیکیورٹی دی ہے دیر جلسے میں انہوں نے بہت سی بات ہے کہ کچھ کا میں نے ذکر کیا کچھ رہتی ہے دیر جلسے میں انہوں نے کھچ ماری پنجابی جو کہتے ہیں کھچ ماری اور یہ بھی کہتے ہیں چول ماری اب جس کو جو سمجھ بھی آئے کہ وہ احمقانہ حرکت انہوں نے کیا کی احمقانہ حرکت انہوں نے کی کہ وہ اپنی پرچی سے کچھ چیزیں پڑھنے کوشش کرتے رہے اور عوام کو یہ بتا رہے کہ کوشش کرتے رہے کہ میرے دور حکومت میں عوام کی آمدنی بڑھ گی ہمارے دور میں ہم جب آئے تھے سولہ سو ایک سو اسی سولہ سو ایک سو اسی عوصد آمدنی تھی ہمارے ساڑھے تین سال کے بعد چھپیس ہزار تو ہمارے ہمارے پھر سے میں بتاتا ہوں ہم جب آئے تھے سولہ ہزار ایک سو اسی عوصد آمدنی تھی یعنی خاص ہم جب آئے تھے تو اس وقت اس ملک میں کوئی سولہ سترہ ہزار ڈالر فی کا سامدنی تھی سالانہ لوگوں کی جو کہ ان کے دور اقتدار کے بعد انیس میں بیس میں اکیس میں کم ہوئی دو ہزار بیس میں وہ تھوڑی سی بہتر ہوئی جب یہ لوگڈن کھل گیا تو اب انہوں نے کہا جی میرے دور حکومت میں آمدنی بڑھ گئی ہے تو اصل میں جو ان کی آمدنی لوگوں کی بڑی وہ ڈالر کی قیمت گرنے سے بڑی یعنی اصل میں جو لوگوں کی آمدن بڑی وہ تو روپے کی قیمت گرنے سے بڑی تو روپے کے ڈی ویلی ہونے کے ویسے لوگوں کی آمدن ڈبل ہو گئی ہے پہلے ڈالر دے سوار پر ملنے سن ایک سو پتر پر ملنے سن ہونڈالر دے دو سوار پر ملنے سن تو آمدنی تو بڑھ گئی تو آمدنی روپائے میں بڑھا رہے تو ڈالر دو سو کا ہونے سے ویسے لوگوں کی آمدنی ڈبل ہو گئی ہے تو اب ہاں سب کو کہتے ہیں میرے دورے حکومت میں آمدنی ڈبل ہو گئی تو انہوں نے جو عداد و شمار پڑھنے کی کوشش کی وہ اردو غلط یا وہ اس لیے تو پرچیاں نہیں پڑھتے تھے خاص اب کو اردو پڑھنی نہیں آتی وہ انگلیس میڈیم کے پڑھے ہوئے ہیں اور وہ رومن پڑھتے ہیں انگریزی پڑھتے ہیں اس لیے وہ پرچیوں کو بغیر تقریر رٹ کے پڑھتے ہیں اردو میں لکھا ہوا ان سے رکھ کم ہی پڑھا جاتا اور ایسے پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو انگلیس میڈیم نظام کے ڈسے ہوئے ہیں ان کو اردو سے پڑھنی نہیں آتی تھوڑی بہت پڑھ لیتے ہیں لیکن اس طرح روانی سے علبے پہ ان کو پڑھنی نہیں ہوئی اب انہوں نے وہاں بھی نیوٹرلز کو یعنی فوج کو محاطب کیا اور کہا جن کا کام ملک کا دفاع ہے انہوں نے میرا دفاع کیوں نہیں کیا سادش ہوئی تو مجھے بچایا کیوں نہیں یعنی خاص اب نے خود کو ملک سمجھ لیا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جی میں نے جمعیت سے تو میں نے پال دے بھی تو میں نے پڑھان دے بھی میں نے ویان دے بھی آپ نے بیچ مجدار میں چھوڑ دیا تو خاص اب جو ہے وہ اپنی تمام ذمہ داریاں یا سمجھتے ہیں کہ فوج ان کی ذمہ داریاں سے حدہ برا نہیں ہو سکتی اور یہ جو نیوٹرل نیوٹرل کا کا ہے نا یعنی ماں باپ وہ کہتے ہیں جی منڈا بالگ ہو گیا ہم انہوں نے چھڑ دیو یعنی اب یہ اپنا کمائے کھائے اور اپنا خود کرے جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر بچہ بارک ہو جاتا تو اپنی کال او فیل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے لیکن خاص اب کہتے ہیں نہیں میں نے جو لے آئینے وہی پائلن وہی میرے کال او فیل دے ذمہ دار ہیں وہ بار بار ان کو گسیٹ رہے ہیں اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شباز شریف کو اگر پتا تھا وہ حکومت نہیں چلا سکتے تو انہوں نے مجھے ہٹایا کیوں مجھے رہنے دیتے یہ مہنگائی کی وجہ سے گورنمنٹ نہیں گرائی گئی یہ گورنمنٹ سازش کے تحت گرائی گئی تاکہ یہ امریکہ کے پتلوں کو اوپر بٹھایا جائے اب آپ تمہارا کام ہے سازش کیے اب ذرا ٹھیک کر کے دکھاؤ بجائے ادھر ادھر نہ بھاگو میں اگر اچھی بلی کمہ چلا دخواست اب آپ کو رہنے دیتے تو یہ ملک دوم جاتا آپ کو تو ہٹایا اس وجہ سے کہ آپ ملک کو اس دہانے پر لے کر آگئے تھے جہا آپ کا پلان تھا لوگوں کو شک تھا لیکن پھر یقین ہو گیا جب لوگوں کو جب سمجھ آ گئی مقتدر حلقوں کو کہ آپ نے جو چولے ماری ہیں جو آپ دنیا کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہے ہیں جس طرح آپ نے پاکستان کو ہارجہ محاذ پہ تنہا کر دیا آئیسولیٹ کر دیا ہے یعنی ہونٹا آپ کا ہمارے دوست بھی ہم سے کہتے ہیں جی پیسے لینے نہیں تو آئی ایم 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 دی گرنٹی لیا ہو یہ کبھی نہیں ہوا تھا پاکستان کے ساتھ تو آپ نے خارجہ محاذ پہ ہمیں یہ طرح کیا آئی ایم ایم کے ساتھ ایک بھیانک مہدہ کیا جس کے نتیجے میں مہنگائی بڑی اور ملک کی موشد کو ویسے آپ نے بیڑا گرک کیا انیمپلائیمنٹ بڑھ گئی تو پھر آپ کو اور موقع دیا جاتا تو آپ اپنا مشن مکمل کر لیتے پاکستان کے بارے میں جو خدانہ صاحب بات خدشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں موجود ہے وہ پلان ہے یہ خدشات ہے لوگوں کو اب سمجھ آگئی کہ پاکستان توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ اس کے بارے میں جو کچھ مرضی کریں جلسوں میں جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے وہ نظر آ رہا ہے کہ کیا کریں لاؤگ مارچ میں لی کہانی اوور ہو گئی ڈانہ صلی اللہ نے بتا دیا کہ یہ لاؤگ مارچ نہیں کر سکتے یہ سادے سادے آنگیتے ہیں آکے بنی گالہ رین ہم انہیں نہیں پکڑڑے یہ منگل کو کبھی نہ کا جلاس ہوگا تو اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ ایک اکومد نے ان کا حوالے سے کیا کرنا ہے ویسے لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ان کو یا ہاؤس ریس کر دیا جائے یا کم از کم گرفتار کیا جائے تاکہ ان کی وہ جو حکومت میں رہ کے تقریریں کرتے تھے وہ اپوزشن میں بھی کر رہے ہیں تو عوام اس سے تنگ آ چکے ہیں ان کے پاس نیا کچھ نہیں ہے اور نہ کوئی سٹریٹیجی ہے نہ وہ سیاستدان کے طور پر بیہیو کرنے کے لیے تیار ہے سیاستی قومتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان حالات میں مذاکرات کرتے ہیں مذاکرات ٹیبل پہ آتے ہیں نگوشیٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو سارڈ اٹھ کرتے ہیں راستے نکالتے ہیں سیاست کا سیاست نہ بھی راستے نکالنے کا ہے لیکن حاصل میں تو سیاست کرنی ہے حاصل تو جہاد کر رہے ہیں پہلے کیڑا جہاد یا جہاز کر رہے ہیں ہمیں وہ کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں لوگ سمجھتے ہیں وہ جہاز کر رہے ہیں تو جہاد اور جہاز کے درمیان لوگ کو ابھی تک فرقی سمجھ میں نہیں آیا یعنی وہ جہاز جو کہ آہ فیور پوکس انہاں سے شروع ہوتا ہے انقلاب اور پھر وہ جہاز اور انقلاب آ کے فلوپ ہو جاتا ہے اسلامباد اور وہ کہتے ہیں بھئے یہ جہاز پھر سے چھے دن بعد شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر لم بھی چھٹی اس کے بعد پھر پتہ نہیں چراغوں میں روشنی نہ رہی یہ تو بات ہے کہ حکومت خاصف کے دباؤ سے بڑی حد تک نکل آئی ہے اور اب ازاد دانہ فیصلے کر رہی ہے اگر خاصف کا دباؤ ہوتا تو حکومت یہ قیمت بڑھانے والا فیصلہ نہ کرتی تو پٹرولیوم کی قیمت بڑھانے کا سخت فیصلہ حکومت نے کر لیا لوگ نراز ہیں لوگ خوش نہیں ہے اس کے اوپر لیکن ابھی لوگ رییکشنری نہیں ہیں لوگ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اے جو کرا رہا ہے خاصف نے کرایا یعنی اے امریکہ نہیں کرا رہا کہ جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے یہ خاصف کا کیا دھر رہا ہے اور حاسب کی حکومت نے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا اور پھر اس معاہدے کو توڑ کر آئی ایم ایف کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خراب کیا گیا تاکہ دوبارہ پاکستان کو دنیا میں کوئی مدد نہ کر سکے پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے تو اس کی وہ سادس جو پکڑی گئی اس کے بعد لوگوں کو سمجھ آگئی اب وہ سارے اپنی اپنی پوزشنیں چینج کر چکے اور حاسب کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو بابروان کا جو کامیڈی کلپ ہے اس نے سنسیشن پھلا رکھا ہے کی باتوں میں سچائی نہ کبھی پہلے تھی نہ سچائی اب ہے یا تو خاص اب کو ان کے قریبی لوگ ویسے ڈرا رہے ہیں اور ڈرا کے رکھنا چاہتے ہیں یا یہ خاص اب کی اپنی پلاننگ ہے کہ لوگوں کو میرے حوالے سے خدشات سے اگاہ کرتے رو تاکہ لوگ جو ہے میرے بارے میں یعنی فکر مند رہے اور آتی بچے رہے سوڑنا اب یوتیوں کو اور امراندوس کو رات کو کرنی نہیں آئی تو اس کا ذمہ در کون ہے اس کا ذمہ در بابروان کا وہ کلپ ہے جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ وائل کیا لیکن اس پر پٹواری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب کرونا چلا گیا امرونا چلا گیا تو مہنگائی بھی چلی جائے گی یعنی مہنگائی جس کے حوالے سے ابھی لوگوں کو پریشانی ہے اور یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے انسٹوپیبل ہے اس کے اوپر ابھی حکومت جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کرنے کے بورڈ میں ہیں اطلاع یہ ہے کہ کرونا جیسی صورتحال کرونا میں لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا تو لوگ ڈاؤن تو نہیں لگایا گیا تھا لیکن لوگ ڈاؤن جیسے اقدامات کیے گئے تھے جیسے ورک فرم ہوم سرکاری دفاتر میں تین دن کام تین دن چھوٹی اور اس طرح کی چیزیں اور اتوار کو شہروں میں کاروں کے داخلے پر پبندی بہت ساری تجاویز حکومت کی ٹیبل پہ ہے کہ کس طرح ایک تو تی چیز ہے کہ فیڈرل کیابنٹ یا پنجاب میں سبائی کیابنٹ وزراء مشہیر جیسے لوگ ہیں گورنمنٹ کے جو سیاسی کام کرنے والے یا سیاسی لوگ ہیں ان کے تو پیٹرول بعد کوئی کوٹے بند کرنے کی تجویز ہے کہ وہ اپنی جیب سے ڈلوائیں اور سرکار کے اوپر حکومت کے اوپر بوجھ نہ ڈالے پنجاب میں تو مکمل کبینہ اور ان لوگوں کے اوپر پبندی لگ رہی ہے لیکن پنجاب میں کبینہ ہے چھوٹی سے آٹ نو لوگ ہیں لیکن اس کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس سے توانائی کی بچت کی جائے انرجی آپ کی بچے لوڈ شیڈنگ کم سے کم ہو اور کرونا کے دنوں میں آپ کو یاد ہے کہ جب ان اقدامات کی ویعہ سے چار سے ساڑھے چار ہزار میگا وارٹ بجلی کی بچت ہوتی تھی ورک فرام ہوم اور ہفتہ میں دو چھوٹیاں یہ تو تجویز زیر گوھر ہے اس کے علاوہ سکولوں میں چھوٹیاں کی گئی تھی بچے گھروں میں بیٹھ کے پڑھتے تھے ویسے سکولوں میں چھوٹیاں ہو گئی ہیں تو بہت سارے اقدامات حکومت کی ٹیبل پر ہے بتایا گیا کہ پچھلے دس ماہ میں ہم نے پٹرولی مسئلات کی مد میں جو ایکسپورٹ کا بیل ہے وہ ستنہ عرب ڈالر ہے سارا عرب ڈالر دا سی دس مینج پٹرول پی گئے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں یعنی استعمال کر گیا ہے تو اس پہ کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے کہ وہ کیوں استعمال کر گیا ہے جن کے پاس پیسہ ہے جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے لیکن اب یہ چونکہ عام آدمی سے متاثر ہے پٹرول کی قیمتوں سے پٹرول کی قیمتیں آئی ایم ایف کی امداد کے ساتھ اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے اس کو ریوائز کرنے کے ساتھ مشروع ہے تو پھر یہ سارا کچھ جو ہے وہ بھگتنا تو پڑے گا ایک اور خبر یہ کہ خان صاحب کے اور ان کے قریبی ساتھیوں کی کرپشن کے حوالے سے جو معاملات پچھلے دنوں بہت زیادہ ہائی لیٹ ہو رہے تھے اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے بیک ٹو بیک جلسے کر کے اس سارے عمل کو جس طرح انہوں نے دبایا یہ جو لاغ مارچ صاحب اس کے پیچھے بھی یہ ایک میں دملی تھی کہ خان صاحب کو جلی اس بات کی تھی کہ اگر وہ لاغ مارچ نہ کرتے تو شاید حکومت ان کے اوپر کرپشن کے کیسز یا ان کے ساتھیوں کے اوپر جو فرا اور گوگی جن کا بڑا نام ہے اور اب بھی ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی کوئی مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے ان کے ساتھ ان کی بشرا بی بی کے ساتھ کہ وہ کوئی ہیرو کا ہار ہے اس کا ذکر ہے کہ جو ہیرو کا ہار انہوں نے دیا گیا وہ پانچ کرٹ کرنی تھا وہ تین کرٹ کرتا تھا تو وہ ناراض ہوئی یہ سینہ گزٹ ہے یہ میری رپورٹ نہیں ہے بہت سے دوستوں نے اس کے اوپر ویلوگز کی ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں اور حکومت جو ہے وہ یعنی وہ اگلے بجٹ پیش کرنے کے بعد اس بات کا ارادہ رکھتی ہے کہ کرپشن کے سارے معاملات کو ری اوپن کیا جائے اور ان کے اوپر یعنی ویسے جب گئے تھے سارے مل کے نوازشیو کے پاس مسلمی قنون کے رہنما اور وہاں دو تین دن رہے تھے تو اس میں جو ٹاپ پریریارٹی پر چیز نوازشیو نے کہی تھی اپنے لوگوں سے کہ یہ جو کرپشن کے معاملات ہیں خاص آپ کے دور قومت کے ان کو آپ اڈریس کریں اور ان کے اوپر کاروائی کریں ان کو پکڑیں لیکن لگتا یہ کہ نوازشریف صاحب کے فیصلوں کے اوپر پوری طرح عمل نہیں ہو رہا یا پھر نوازشریف صاحب کسی مسلمت کے تحت خاموش ہے کیونکہ کل ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں آئی ایس آئی کو سیول بیروکریسی جو ہے اس کی سکریننگ کے اخترار دیے گئے ہیں اس کے اوپر ابھی بحث جاری ہے کہ یہ کام سیول سپرومیسی کی بالا دستی کے خلاف ہے یہ فوج کو خوش کرنے کے لئے کیا گیا ہے یا یہ آپ کی جو ووٹ کو اجزت دو کا بیانیاں تھا اس کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے یا یہ کسی مجبوری کے تحت کیا گیا ہے کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت کیا گیا ہے کیونکہ ایک زمانے میں شباہ شریف صاحب کے بارے میں کہاں تو جاتا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں فوج کے کچھ سینئرز آفیسرز کو کہ جو کم امران خان کر رہے ہیں سانو کم کروسیوی کر لگے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اتنے بیبے بن گئے اتنے اسی اپنی بات کو نبھارے ہیں کہ انہوں نے یہ اخترار دیئے ویسے تو رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا کہ پہلے بھی اس طرح کی اجازت ان کے پاس تھی آئیسے کے پاس جو سیول بیروکیسی میں اعلیٰ بھرتیاں ہوتی ہیں اعلیٰ حضور پر لوگ ہوتے ہیں ان کا اینو سے لیا جاتا ہے ابھی اس کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا جو کچھ ہو رہا ہے یہ نوازشف صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے ان کے علم میں لاکر ہو رہا ہے چلے سخت فیصلے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو آئی ایم ایپ کے ساتھ معاہدہ مجبوری ہے وہ ان کو کرنے پڑے ہیں لیکن باقی کے جو فیصلے ہیں اس میں یہ ایک اہم فیصلہ ہے جس میں آئی ایس ای کو جو اقتراد دیئے گئے ہیں اس نے بھی ڈیبیٹ کا ایک عمل شروع کیا ہے کہ کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خان صاحب خوش کیا کرتے تھے جب خان صاحب ایک پیج پہ تھے تو پورا خوش کردے تھے جو وہاں سے آتی تھی تو خان صاحب اس کو پورا کرتے تھے خان صاحب تو اپنے یعنی وہ تھے نا کہ ان کو انہوں نے ایک طرف رکھا ہوا تھا کہ ان کی باتیں مانتے جو اور اپنا کام کرتے جو تو انہوں نے وہ کام کیا تو اسی قسم کی یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں جو موجودہ سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے وہ بھی اسی پر تو نہیں چل رہا اسی فارمولے پر تو نہیں چل رہا کہ ٹھیک ہے یعنی یہ عمران خان کی قومت کا کوئی تسلسل یعنی کنٹنیشن آف پولیسی تو نہیں ہے تو یہ کوئیسٹن مارک ہے یہ میں اس کے اوپر بھی کوئی رائے دینے سے کاس رہو کہ کیا ایسے ہی ہے یا یہ پولیسی ہے جس کے اوپر اب پی ڈی ایم جو ہے وہ سٹینڈ لے رہی ہے کہ نہیں ہم نے یہ سارے کام کرنے اور ہم نے اپنی حکومت کو ٹرانسپرینٹ بنا رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ شباشی کے اوپر ایک الزام تو تھا کہ انہوں نے چپن کامپنیاں برائیں اور اس میں انہوں نے بیروکریسی سے چنچن کے بندے نکالے اور ان کے اوپر بٹھایا اور انہوں نے کامپنیاں کو چلانے کے لیے انہوں نے ان کو پرائیوٹلی یعنی بڑی بڑی تنہائیں دیں تو ایسے لوگوں کے حوالے سے ایک آ گیا کہ انہوں نے پھر اس میں سے مال بنایا حالانکہ یہ ثابت کچھ نہیں ہوا تو اس تاثر کو اب وہ دور کرنا چاہتے اور کہتے ہیں جیڑا افسر لانا تو سی اپنا یعنی آپ اس کی سکرننگ کر لیں یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے ایسا رہی کہ ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے یا اس کو ڈسکس نہیں کر رہے کہ یہ کیا ہے لیکن ابھی اس وقت جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ یہ فیصلہ حکومت نے یعنی یہ فیصلہ صرف شباز شریف کا ہے موجودہ حکومت کا ہے یہ نواز شریف کا ہے اور اس کے بارے میں وہ جو تاثر پایا جا رہا ہے وہ تاثر کو دور کرنے میں حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے اب شباز شریف صاحب بڑے برہم ہوئے کل انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ اگر لوڈ شیڈنگ دو گھنٹس زیادہ ہوئی تو میں افسروں کو نکال لوں گا تو لوڈ شیڈنگ پہلے سے بہتر ہوئی ہے لیکن دو گھنٹے والا وعدہ پورا نہیں ہوا بجلی اب بھی جا رہی ہے اگر حکومت لوڈ شیڈنگ کرنا چاہتی ہے یا مجبوری ہے تو پھر اس کے لیے ان کو شیڈول لوڈ شیڈنگ کریں تب لوگوں کو زیادہ بہتر آسانی دے گی پتا ہوگا بجلی کب جانی ہے اور کتنی دیر کے لیے جانی ہے ایک زمانے میں بیس پچیس منٹ کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی تھی اور دو گھنٹے کا ایک ڈیونشن بنایا گیا تھا دو سے چار گھنٹے کا جس میں آدھی آدھے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو وہ کسی حد تک لوگوں کو پتا تھا کہ اب بجلی جانی ہے تو لوگ بجلی جانے سے پہلے پہلے اپنے کام نپٹا لیا کرتے ہیں کچھ اس قسم کا فارمولا ابھی اپنانا چاہیے لیکن لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ اگر حکومت کے پاس بجلی کی پیداوار کے تمام سورس موجود ہے بجلی کی پیداواری کمپنیوں کو آزائیگیاں کر دی گئی ہیں تو پھر لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے تو وہ جو منیجمنٹ ہے جنرل مضمل صاحب کی جو چیئرمنٹ بافڈا چلے گئے ہیں جن کو نیاب نے مولایا تھا کہ حاضر ہوں اور وہ سنائے وہ باہر چلے گئے ہیں اور وہ یعنی عادت نہیں ہے کسی کو اس ملک میں یعنی جو طاقت ور آدمی وہ نہیں نیاب کے سامنے پیش ہوتا ہمیشہ یہ نزلہ کمزور قسم کے سیاست دنوں پر ہی گرتا ہے تو بجلی کی کے حوالے سے لوگوں کا یہ یہ تجویز ہے کہ اس کے اوپر ایک میٹی برا کے اس کی نیویسٹیگیشن ضرور کریں آج پاکستان بھر میں گرم ہوائی چل سکتی ہے سیاسی طور پر بھی ویسے تو موسم کی بھی ہے لیکن ویسے بھی گرم ہوائی جو سیاست کی وہ چل رہی ہے اور چل سکتی ہے حکومت اور اپرشن دونوں کی طرف سے آج کا دن خاصہ گرم رہنے کا امکان ہے تو آج کے لئے اتنی اپنا گردنوہ کے لوگوں کا بہت خیال لکھئے گا